اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا ہم دکھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی رکیں گے اسلام کی سربلندی کے لیے صرف اللہ سے مدد مانگیں گے کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تلقین نہیں کی ہے کہ چاہے قیامت کی آثار ظاہر ہو جائیں جس کے ہاتھ میں کوئی پاودا ہو وہ سے ضرور لگائیں میں نے رب سے التجا کی کہ یا رب جانتا ہوں تیرے ہر کام میں مسئلہت ہے مگر مجھے میرے گھر سے دور بھیجنے کی کیا وجہ ہے رب نے میرے قلب کو اتمنان بخشا بھارام حلال سوچے بنا کمائی میں لگے ہیں اپنے رب کی خوشنودی کے بغیر اللہ رب العزت ان سب کو نیک ہدایت عطا کرے جو لوگ اپنی زندگی میں رب کبھول جاتے ہیں اللہ ان سے حساب لے گا تم نے بالکل ٹھیک کہا قرآن پاک میں یہی لکھا ہے دشمن شیطان کی مانند ہے کیا مطلب انسان حرف تب بنتا ہے جب وہ اپنی لگزشوں پر قابو پالے اور شیطان کو پہچان لے شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا جو انسان بھی شیطان کے حرفوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کی معارفت حاصل کر لیتا ہے نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی صالح نہیں بن سکتا شیطان اپنے آپ کو مخلوق میں سب سے زیادہ ذہین سمجھتا ہے وہ انسان پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بشر کو گمراہ کر دیا مگر حقیقت میں وہ اس بشر کو روز پر روز رب کے قریب کر رہا ہوتا ہے شیطان چاہے انسان کو کتنا ہی گمراہ کر لے لیکن رب کے شکر گزار بندے اس کے دام میں نہیں بھستے اور جون جون انسان شیطان کو شکست دیتا ہے اس کا اللہ پر ایمان مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا دشمن ہمیں جسم راج پہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس طرح وہ ہماری مدد کر رہا ہے اللہ ہمیں ایمان صالح نصیب فرمائے شیطان اور دشمن کے ساتھ پوری قوت سے نبرد آسماء ہونے کی توفیق عطا فرمائے خلوص کے ساتھ آمین آمین اندھیرے کو چیر کر اس میں سے دن نکالتا ہے جو اسی نے ہمارے آرام کے لیے رات بنائی اسی نے چاند اور سورج بنائے جو اسی کے حکم سے اپنے مدار میں مہوے حرکت ہیں ایک طرف دوا اپنا اثر دکھاتی ہے اور دوسری جانب دعائیں دلوں کی اتمنان کا باعث بنتی ہیں اور یہی اللہ کی بڑائی ہے وہی شفاہ دینے والا ہے موسیقی